نواز شریف کی وکٹ گر گئی اب زرداری کی باری ہے عمران خان کا سہون میں جلسے سے خطاب ازیر بلوچ کیس میں جی آئی چی رپورٹ پبلک کرنے کا مطالبہ بولے دو چوروں نے ملک کنگال کر دیا اب کوئی این آر او نہیں ہوگا شہباز شریف کے خلاف ادیبیا پیپر ملز کیس کھولا جائے بلاول گھٹو کو خیبر پختون خواہ میں جلسوں کے لیے اسٹیڈیمز کے ساتھ ساتھ کارکن بجوانی کی بھی پیش کر چھوٹا اور مکار شرق میں نے کبھی نہیں دیکھا اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے امران خان جھوٹے اور مکار خیبر پختون خواہ کے ٹھیکوں سے پی جے چیرمن کا کچن اور جانگیر ترین کا جہاز چلتا ہے بلاول بھٹو کی مخالفین پہ چھوٹا ہائی بھورے خان صاحب کسی بھی طرح اقتدار بھی آنا چاہتے ہیں ایمپائر کی انگلی کی طرف دیکھتے دیکھتے ان کی بنائے کمزور ہو گئی ناہل میاں صاحب کی حکومت نے بھی عوام کو دھوکا دیا پشاور میں جلسے سے خطاب ہماری طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے جو کہہ کر جائے گا اس کی عزت میں اضافہ ہو ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ سینٹ سے باومی اسمبلی سے اور صوبائی اسمبلی سے ہم تفے دے دیں گے ایمکی ایم نے پارلیمنٹ اور سیند اسمبلی سے استیفوں کی دھمکی دے دی فاروق ستار کہتے ہیں سیند اسمبلی میں متحدہ کے عراقین کو وفاداریہ بدلنے پر مجبور کیا جا رہا ہے سینٹ میں ایمکی ایم کی نشستیں کم اور وفاق سے باہر کرنے کی سازش بھی ہو رہی ہے اس سیفے لکھ کر رکھ لیے سلسلہ جاری رہا تو پیش کر دیں گے گرانڈ ڈیموکریٹسک ایلائنز کے قیام کا باقاعدہ اعلان ہو گیا پیر بگارہ سربراہ آیاز پہ لے جو جنرل سیکیٹری نامزد کہتے ہیں ایلائنز کو الیکشن کمیشن میں ریجسٹر کرائیں گے سیند میں تمام نشستوں پر امیدوار بھی نائیں گے پنگری ہاؤس میں بڑی بیچک کے بعد پریس کانفرنز پاکستان میں بادشاہت لانے کی کوشش ہو رہی ہے اداروں کو یہ غمال بنانے کی سازشیں جاری امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں ہتمرانوں نے ایک دن بھی آئین پر عمل نہیں دیا درست اعتصاب نہ ہوا تو چوکوں اور چراہوں پر عدالتیں لگیں گے تحریک انصاف کی خیبر پختونخواہ حکومت کرپ عمران خان کی نصر اسلام آباد پر ہیں بی ٹی آئی چیئر وین کو صوبے کی کوئی برواہ نہیں اسفن جار ولی کی تنقید این پی رہنما کہتے ہیں پناوا پیپرز میں شابل تباہم افراد کی خلاف مقدبات سلا جائے مشاور میں جلسے سے خطاب کراچی میں رینجرز اور سی ٹی ڈی کے ساتھ مقابلے میں ہلاک آٹھ دہشتگردوں کی شناخت ہو گئی قلدم انصار الشریع کا امیر شہریار اوف عبداللہ حاشمی بھی شامل ہلاک ہونے والے دہشتگردوں نے افغانستان میل قائدہ کیمپ سے تربیت لی ٹارگٹ کلنگ بھی کرتے رہے رینجرز اور کانٹر ٹی ڈی ریزم حکام کی برس کانفرنس کراچی بلدیا رئیس گوچ میں ہلاک ہونے والے دہشتگرد آلہ تعلیم یافتہ تھے تمام نے مقامی اداروں سے آلہ تعلیم حاصل کی دہشتگردی کی تربیت میں کسی ادارے یا ساتھ زاکہات نہیں والدین بھی ان کی سرگرمیوں سے لائلن تھے ہلاک ہونے والوں سے اسلحہ بارود ہی پکڑا گیا ترجمالی رینجرز کرنل فیصل کی پریس کانفرنس پوٹا کے خیبر پختون پا میں ان زمان کے لیے قبائلی عوان کی ریلی شرکہ خیبر ایجنسی کے باب خیبر سے پشاور کے لیے پیدل روانہ ہوئے ریلی میں شریک افراد کے گو ایف سی آر گو کے نارے ریلی اسلام آباد تک جائے گی جمشہ دستی کا بھائی سرکاری لکڑی چوری کرتے رنگے ہاتھوں گرفتار رہائی کے لیے تھارے میں سفارشوں کا تانتا پولیس کا سفارش ماننے سے انکار مقدمہ ترچ کر لیا جمشہ دستی کہتے ہیں کرپٹ حکومت کی خلاف آواز اٹھانے کی سزا بھائی کو دی جا رہی ہے گرفتار کی تلا میڈیا کے ذریعے ملی اسلامباد کے پمز اسپتال میں اکیس میں روز دی ملازمین کی ہر تال امرجنسی میں آئے مریضوں کو بھی داخلے کی اجازت نہ دی اسپتال کا نظام ٹھپ مریضوں کے ساتھ ساتھ لواہکین بھی خوار اسلامباد میں قائد اعظم یونیورسٹی کے طلبہ کا پریس لب کے باہر احتجاج برطرف ساتھیوں کی بہاری کا مطالبہ پریس لب سے سپر مارکٹ تک ریلی بھی نکالی شرکا کی یونیورسٹی حکام کے خلاف نارے بازے بھارت کی آبی دہشک گردی پاکستان میں دریا خوشک ہونے لگے پانی کا بہاؤں نہ ہونے کے برابر تاریخ کی کم ترین سطح پر آ گیا تربیلہ میں بجلی کے آٹھ پیداواری یونٹ بھی بن پیداوار صرف ایک ہزار میگا ووٹ رہ گئی سردی نے دستک دے دی مری راولپنڈی اور اسلام آباد میں موسم سربا کی پہلی بارش خون کی بڑھ گئی موسم خوشگوار ہونے پر شہری بھی خوش مہرین نے دن بہ دن پارا گرنے کی پیشگوئی کر دی فکسنگ کی پیشکش کا معاملہ آئی سی سی کا پاکستانی ٹیم آفیشلز سے بھی پوچھ گرچ کا فیصلہ انٹی کرپشن یونٹ نے سرفراز احمد سے تفصیلات معلوم کی موبائل ڈیٹا محیلیا جائے گا مبینہ بکی عرفان انساری اپتالی سال سے یو اے ای میں مقیم تین روز پہلے سرفراز سے ملاقات کا اقرار لیکن آفر سے انکار گوزرا میں پولیس نے کرکیٹر آمیر یامین کو روک لیا اہلکار تھانے لے گئے تعریف کرانے پر چھوڑ دیا گیا آمیر یامین کو ڈرائیونگ کے دوران فون سننے پر روکا گیا پولیس کا الزام کوئی غلط کام نہیں کیا ڈی پیو کی گاڑی کو اوورٹیک کرنے پر روکا گیا کرکیٹر کا موقع آمیر یامین ٹی ٹوئیدی کے لیے کل دبائی روانہ آنگے پاک سری لانکا وان دے سیریز کا آخری میچ کل کھیلا جائے گا شاہین اب تک ناکھاول شکست ٹیسٹ سیریز میں وائٹ واش کا بدلہ چکانے کے لیے بھی پرازم مدھا فارس پولر رومان ریس پہنی کی انجری کے بائیس ٹی ٹوئنٹی سے آؤٹ متبادل کھلاری کے اعلان بعد میں کیا جائے گا بی ایس ایل میچز کی سیکیورٹی کا جائزہ آئیس ایس ایس ای نمائیتے کے وفت کے ہمراہ کراچی آمد شہر اقایت میں میچز کے عوالے سے سیکیورٹی مور کا جائزہ لیا جائے گا بھارت میں ملیشیا کو ایک کے مقابلے میں دو گول سے شکست دے کر ایشیا ہاکی کپ جیت لیا پاکستان کی ٹورنمنٹ میں تیسری پوزیشن کامی ٹیم نے دفاعی چیمپئن جنوبی کوریا کو تین چھے سہر آیا فریال سے الہدگی کے بعد باکسر آمیر خان عشق میں بے حال کن خان ایک بچے کی ماں خاتون ٹیچر پر فیدا صوفیہ کو بھیجے پیغامات منظریاں پر آ گئے آمیر نے میسیج میں فریال کو پلاسٹک سلجری کا جنونی قرار دیا غیر اخلاقی ویڈیوز بھیجنے پر بھی اثرار کیا انجراف سے چلنے والی پاکستان کا ریلی بالا کور پہنچ گئی شرقہ منظر کی جانب رمہ دمہ آج رات مہنسیرہ میں قیام متوقع جو شکر و شروچ پر شرقہ کل آگے روانہ ہوں گے امریکہ میں سمندری طوفان سے ہونے والے نقصان کی محالی کے لیے سابق سدھون میدار میں آگے ریاست ٹیکسس میں میوسک کانسٹ کا احتمام لیڈی گاگا سمیت کئی فنکاروں کی شاندار پرفرمنس 31 ملین ڈالر سامن ہو گئے تاج محل کے بعد ٹیپو سلطان بھی بھارتی انتہا پسندوں کے نشانے پر بھارت کے مرکزی وزیر انت کمار ہیگڑے نے ٹیپو سلطان کو وحشی قاتل قرار دے دیا ریاستی حکومت کے شیر محصور کی سالگرہ منانے کے فیصلے کی بھی شدید بزمہ انسانوں میں جینیاتی پروگرامنگ دنیا میں تہل کا مچانے کو تیار موسکار، کرکیچر، فلم سٹار، جنگجو یا پھر سائنسان جیسا چاہیں، ویسا ہی انسان تیار ہوگا روسی سادر نے اس پروگرام کو ایٹم بوم سے بھی زیادہ خطرناک قرار دے دیا اور لندن میں منفرد فیشن شو کا انقاد اسلام اقدار کے حامل ملبوسات، حجاب جدید نمائش کے لیے پیش سماری نجات، امریکی موڈل، حلیمہ ادن اور دیگر کی شرکت سے شو کو جرار چاند لگا دیئے موسیقی